اسلام علیکم جی آج میں بنانے لگی ہوں گارلک رائس اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے لیا ہے بوائل رائس ان کو میں نے آلیڈی بوائل کر لیا ہے ان کو میں نے سورٹ آل کے بوائل کیا ہے یہ فلک اوک ہے یہاں پہ میرے پاس ہے سپرنگ آنین یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی وائٹ پیپ پاوڈر یہ جائے گا سالٹ میں نے چاول میں بھی ایٹ کیا ہے بوائل کرتے وقت تو میں سالٹ اس کے اندر سے ایٹ کروں گی یہ ہے میرے پاس گارلک چاکٹ ہے گارلک یہ ہے میرے پاس بلیک پیپ پاوڈر اور یہ ہے میرے پاس سویا سوس یہ ہے میرے پاس آئل میں اس کو بناوں گی تو چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ایک پین سٹوف کر لیں گے اور سب سے پہلے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی آئل اب اس کو بٹر میں بنا سکتے ہیں میں آئل میں بنا رہی ہوں آئل ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی یہ گارلک گارلک چوڑا سا کوک کریں گے ہم گھنیا میں ب owlانکál گارلے کے مارے اچھے سے کوکو چکا ہے میں اس کے لئے ڈال دوں گی ابھی سپرنگ نمید سپرنگ نمید کے لئے ڈالن کے باہر میں اس پرنگے رات کروں گی وائٹ پیپر پاوڈر ٹھوڑا سا سال اور اس میں چلا جائے گا سائر ساوس اس کو کریں گے مکس یہ ہو گیا مکس اب اس کے لئے اٹ کروں گی یہ رائز جو میں نے پہلے سے بول کرکے رکھے تھے اٹھے لگے رائز ہمارے اب سب چیزوں کو ملا لیں گے اچھی طرح سے یہ بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے رائز بوائل کی ہوتے ہیں تو یہ اتنا ٹائم نہیں لگتا اس کی پرپریشن میں اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا دم پر رکھ دیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو روکے اس کو رائز ہم بتاکیز کہ ہم چھوچوکیں بلیک پیوپ پاورڈر ڈالوں گی بلیک پیوپ پاورڈر ڈال دیا اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں دم پر چار پانچ منٹ کی رہی ہے اس کے بعد آگے آپ کو دکھاتے ہیں چاول کے دم رگی ہوگا چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں اس کو چیک کر لیتی ہوں چاول ہمارے اچھی طرح سے کوک ہو چکے ہیں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں گارلک رائز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کو سرونگ کیلئے نکال کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں گارلک رائز کو میں نے سرونگ کیلئے نکال لیا ہے ایسی ریسی پی ہے آپ بھی طرح کریں اسی طرح سے بنائیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سکتے ہیں